نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے کوئی بیماری ایسی نہیں بنائی جس کا علاج پیدا نہ کیا ہو کچھ چیزوں میں یقینی شفاہ ہے جن میں نمبر ون شہد ہوئی ابو سید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میرا بھائی پیٹ کی تکلیب میں مبتلا ہے آپ نے فرمایا اسے شہد پلاو پھر دوسری مرتبہ وہی صحابی حاضر ہوئے آپ نے اسے اس مرتبہ بھی شہد پلانے کے لئے کہا وہ تیسری بار آیا اور عرض کیا کہ میں نے عمل کیا ہے لیکن شفاہ نہیں ہوئی آپ نے فرمایا اللہ تعالی سچا ہے اور تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے اسے پھر شہد پلاو چنانچہ انہوں نے پھر شہد پلایا تو اسے تندرستی ہو گئی کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ شہد کے بارے میں کہ وہ شفاہ فیہی شفاہ اللیلناس کلونجی میں شفاہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیاہ دانوں میں ہر بیماری سے شفاہ ہے سوائے موت کے اجوہ خجور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجوہ جنت کے پھلوں میں سے اور اس میں زہر سے شفاہ یعنی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے جسم میں آپ کو بلٹ پائزنس ہو گیا ہے یا ویسے آپ کے اندر بہت ٹاکسنز ہو گئے ہیں تو اس صورت میں بھی آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بزانہ چند اجوہ خجوریں کھا لیا کریں اسے اس دن رات تک زہر اور جادو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے بعد اگر ساتھ خجوروں کا ذکر ہے اور بعد اگر اس میں چند دانوں کا ذکر تو اگر افورڈ کر سکے تو ایک دانے ہی روز کھانے تین کھانے پانچ کھانے سات کھانے لیکن یہ ہے کہ ایسے شخص کو اگر کوئی زہر بھی دے یا اس پر کوئی جادو کی کوشش کرے تو اثر نہیں ہوگا اسی طرح برنی خجور خجور کی قسم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین خجور برنی ہے وہ بیماری کو دور کرتی ہے اور خود اس میں کوئی بیماری نہیں ہے یعنی شفاہ کا ذریعہ ہے پھر زمزم ابو جمرہ کہتے ہیں کہ میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے لوگوں کے بے کابو حجور کو دور رکھتا تھا ابن عباس ایک سکالر تھے مفسر قرآن تو لوگ حجوم کر دیتے تھے ان پر لیکن کچھ ارسہ نہ جا سکا بعد میں جب حاضر ہوا تو ابن عباس نے مجھ سے اتنے دن نہ آنے کی وجہ پوچھی میں نے ارز کیا کہ مجھے بخار ہو گیا تھا ابن عباس کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخار جہنم کی گرمی کے اثر سے ہوتا ہے اس لئے اسے آب زمزم سے کھندا کیا گیا یعنی بخار کے مریض کو آپ زمزم پلائیں بھی ماتے پہ پٹیاں بھی کریں چھڑکاؤ بھی کریں کسی بھی طریقے سے اس کو تھندا کریں زمزم کے ساتھ پھر پانی سے علاج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کو بخار ہو جائے تو تین رات سہری کے وقت اس پر تھندا پانی بہایا جائے یعنی صبح و ارلی مورنے اب یہ وقت آپ نے خود مقرر کیا ہے اس لئے اس وقت کی پابندی کرنا مسنون طریقہ ہوگا بعض وقت لوگ خود سے خود ایسی چیزیں اپنے لئے لازم کر لیتے ہیں وہ ٹھیک نہیں پھر ہے گائے کا دودھ عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے کے علاوہ ہر بیماری کا علاج نازل کیا ہے گائے کا دودھ لازمی طور پر استعمال کیا کرو کیونکہ یہ ہر قسم کا درخت چڑھتی ہے یعنی جو جانور مختلف درخت چڑھتے ہیں پھر ان کے دودھ کے اندر اس کا اثر آ جاتے ہیں وہ ایک طرح سے ان کے دودھ میں بہت ساری میڈیسنز خود بخود شامل ہو جاتی ہیں ہجامہ کے ذریعے علاج ابن عباس بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین دن جس میں تمہیں سنگی لگوانی چاہیے وہ چاند کا ستروں سیونٹین انیسوں اور اکیسوں دن ہے میراج ہی رات فرشتوں کے جس گروہ کے پاس سے بھی میں گزرا اس نے یہی کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنگی لگوانے کا احتمام ضرور کرنا یعنی حجامہ ضرور کروانا پرشتوں کی ہر جماعت نے آپ کو یہی مشروعہ دیا انیس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کا خون بھڑکنے لگے یعنی بلڈ پریشر ہو جائے بی پی ہائے ہو جائے تو وہ سنگی لگوائے کیونکہ خون کے جوش ماننے سے آدمی کی موت واقع ہو سکتی ہے یعنی بعض وقت بی پی کے ہائی ہونے سے انسان مر سکتا ہے پھر کھمبی کے پانی میں شفا ہے کھمبی جو من کی ایک قسم ہے جس کو یہ کہتے ہیں مشروع اور اس کا پانی آنک کی دبا ہے اودہ ہندی میں شفا ہے امی قیس سے مر بھی ہے کہ میں اپنے ایک لڑکے کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی میں نے اس کی ناک میں بتی ڈالی تھی اس کا حلق دبایا تھا کیونکہ اس کو گلے کی بیماری ہو گئی تھی آپ نے فرمایا تم اپنے بچوں کو انگلی سے حلق دبا کر کیوں تکلیف دیتی ہو یہ اودہ ہندی لو اس میں سات بیماریوں کی شفا ہے ان میں سے ایک ذات الجنب پسلی کا برام یعنی کہ نمونیا اگر حلق کی بیماری ہو تو اس کو ناک میں ڈالو اگر ذات الجنب ہو تو حلق میں ڈالو یہ بعض چیزیں ناک کے رستے بھی ٹپکائی جا سکتی جنگلی بکری کے گوشت میں شفا ہے انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارقن نساء سے شفا حاصل کرنے کے لیے جنگلی بکری کے ران کے اوپر والے کمر سے متصل حصے کو پگلائے جائے پھر اسے تین حصوں میں تقسیم کیا جائے اور مریض نہار مو تین دن یعنی ہر روز ایک حصہ پیئے یعنی اس کو سوپ بنایا جائے جو پگلائے جیسے مراد یہ کہ بلکل اس کو ملیدہ بنا لیا جائے کون سے حصے کو ران کے اوپر کے حصے کو تلبینہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار کے لیے اور میت کے سوگواروں کے لیے تلبینہ پکانے کا حکم دیتی تھی اور فرماتی تھی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ تلبینہ مریض کے دل کو سکون پہنچاتا ہے اور غم کو دور کرتا ہے مہندی سلمہ ام راف ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آزاد کردہ باندی ہیں فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم ہوتا یا کانٹا چپتا تو آپ اس جگہ مہندی لگاتے ہیں اور آخری بات یہ کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے ام المنظر بن تقیس انساریہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے آپ کے ساتھ علی رضی اللہ عنہ بھی تھے جو ابھی ابھی بیماری سے صحت یاب ہوئے تھے کچھ نیم پختہ خجوریں جو پک گئی تھی لٹکی ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھانا شروع کر دیا اور علی بھی کھانے کے لیے کھڑے ہوئے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر منع فرمانا شروع کر دیا کہ رک جاؤ کیونکہ ابھی تک بیماری کی کمزوری باقی ہے سو وہ رک گئے میں نے جو اور چکندر کا ایک کھانا تیار کیا اور آپ کے پاس لے کر آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی یہ کھاؤ یہ تمہارے لئے زیادہ مفید ہے یعنی بیمار کو کچھ چیزیں کھانی چاہیے اور کچھ نہیں کھانی چاہیے تو اس لیے حکم کیا ہے کہ علاج کرتے رہو اللہ نے کوئی بیماری ایسی نہیں رکھی جس کا علاج نہ رکھا ہو سوائے موت اور بڑھا بکی اسی طرح معالج کو دکھانا چاہیے جاب بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیمار کی تیمارداری کے لئے تشریف لے گئے اور فرمایا تم لوگ اس کے لئے کوئی طبیب کیوں نہیں بلاتے ہیں انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ہم کو یہ حکم دیں گے یعنی آپ بھی کہتے ہیں کہ ہم طبیب کو بلائیں آپ نے فرمایا اللہ تعالی نے جو بیماری اتاری ہے اس کی دوا بھی نازل کی تو طبیب یا معالج کو دکھانے کا حکم کیوں ہے اس لیے کہ وہ صاحب علم صاحب تجربہ ہے اس کے پاس ایک سفیرینس ہے تو جب انسان کو کسی بھی چیز کے بارے میں علم نہ ہو تو حکم کیا ہے قرآن کا جاننے والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے چاہے کوئی دنیاوی مسئلہ ہو یا کوئی دینی مسئلہ ہو پہلا کیا ہے توقل اللہ پہ بھروسہ کہ شفاہ مجھے دے گا تو وہی دے گا اور جو بھی کچھ کریں اس میں یہ نہ سمجھے کہ اس چیز کے اندر کوئی چیز ہے وہ اللہ ہی نے ڈالی اس وقت دوسری چیز ہے دعا کرنا دعاوں سے علاج تیسری چیز صدقہ کرنا کوئی بیماری آئے تو صدقہ کیا جائے ہمارے عام طور پر کالے بکرے کا صدقہ کیا جاتا ہے تو اس کے لیے ضروری نہیں آپ چاہے بکرے کا کریں چاہے مرگی کا کریں چاہے کسی چڑیا کا کریں چاہے کوئی بھی صدقہ کریں چاہے کھانے کی چیز کا کریں یا کوئی کپڑے کا یا کسی بھی شکل میں حضرت حسن بسری اسے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعاو مغداکم بصدقہ اپنے مریضوں کا علاج صدقہ کے ذریع کیا کرو یعنی آپ کو کوئی تکلیف ہوئی فوراں جا کے صدقہ نکال دیں تیسری چیز کتاب اللہ سے علاج یعنی قرآن مجید شفاہ ہے اور یہ کہاں سے پتہ چلتا ہے خود قرآن مجید سے ہی پتہ چلتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِبِينَ إِلَّا خَسَارَا اور ہم قرآن میں جو کچھ نازل کرتے ہیں وہ مومنوں کے لئے تو شفاہ ہے اور رحمت ہے مگر ظالموں کے خسارے میں ہی اضافہ کرتا ہے تو قرآن مجید میں جو کچھ ہے وہ سارے کا سارا شفاہ ہے لیکن یہ جو کسی پہ خود سپابندی خود ساختہ لگا دینی ہے کہ تین سو بار پڑھو یا ہزار بار پڑھو یا رات کے وقت پڑھو یا صبح کے وقت پڑھو یا عشاء کے بعد پڑھو وہ بعض وقت لوگوں کو بلا وجہ کی مشقت میں مبتلا کرنا ہوتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اس کا کوئی ثبوت نہیں کہ آپ نے صحابہ کو کوئی خاص نمبر بتایا ہو اور یہ کہاو کہ یہ اس وقت میں بیٹھ کے پڑھو یا اندھیرہ کر کے پڑھو یا پانی کے کنارے پہ جا کے بیٹھ کے پڑھو یہ پھر خود ساختہ پابندیاں ہو جاتی اور لوگ بھی ڈرنے لگتے ہیں کہ اگر یہ اکتالیس دن نہ پڑھی یہ چیز تو کام نہیں ہونے کا نہیں اللہ تعالیٰ تو ایک دفعہ سے بھی سنتے ہیں لا الہ الا انت سبحانکا انہی کنتو من الظالمین اصل چیز ہے کہ اخلاص اور شوق کے ساتھ انسان پڑھیں صرف اس کو ایک رٹو توتے کی طرح رٹتے رہتے ہیں پڑھتے رہتے ہیں نہ کوئی یقین ہوتا ہے نہ کوئی روح ہوتی ہے نہ ہی کوئی سمجھ ہوتی کی کیا پڑھ رہے ہیں تو یہ ٹھیک نہیں اسی طرح غیر شرعی علاج سے بھی پرہیز کرنا چاہیے قیس بن سکر اصدی کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود نے اپنی بیوی کو دیکھا کہ اس نے خسرے کی بیماری کی وجہ سے تعویز پینا ہوا تھا خسرہ کی بیماری معلوم ہے اور کہا کہ عبداللہ کی آل شرک سے بیزار ہے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بھی یاد کی ہے کہ بلا شبہ جھاڑ کو تعویز اور محبت کا جادو شرک ہے یعنی کسی کو مسخر کرنے کے لیے جادو کرنا کوئی ایسے ٹوٹکے کرنا وہ بھی شرک میں آتا ہے یعنی بعض خواتین ہوتی ہیں وہ اپنے شوہر کا دل جیتنے کے لیے بابوں کے پاس چلی جاتی ہیں وہاں سے کچھ عملیات کرواتی ہیں تو یہ شرک میں آ جاتا ہے اسی طرح کوئی چیز باندھ کے اسے گلے میں لٹکا لینا یہ بھی گروس نہیں اس کو پڑھنا چاہیے اور شرک کیا دم جو ہے یہ سب کچھ پر شرک میں شامل ہو جاتا ہے اسی طرح حرام عدویات بھی منع ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام عدویات کے استعمال سے منع فرمایا ہے ابو حررہ سے روایت ہے سنو نبی دعوت آپ نے فرمایا جس نے حرام چیز کے ساتھ علاج کیا اللہ تعالیٰ اس کے لئے اس میں شفاہ نہیں رکھے گا یعنی حرام شفاہ نہیں دیتا وہ نزید کسی بیماری کو بڑھانے کا ذریعہ بن جاتا ہے آج کل آپ دیکھیں کہ کتنا زیادہ سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں آپ سنتے ہیں تو بعض اقت ایسی دعوائیاں جو ایک مرز کو بظاہر کیا اور کرتی ہیں وہ اپنے ٹاکسنز اور جبوں پر اتنے زیادہ پیدا کر دیتی ہیں کہ جس سے ایک مرز جاتا تو ایک اور نکل آتا ہے وہ مکمل شفاہ نہیں ہوتی الکوہل سے علاج کرنا منائے بعض لوگ خانسی واضسی ہموں کو دیتے ہیں برانڈی اور کہتے ہیں بس ایک چمچہ بچے کو پلا دو تو ٹھیک ہو جائے گا چاہے اس سے وہ ٹھیک ہو بظاہر لیکن وہ مزید مرز پیدا کرنے والی وہ شفاہ کا ذریعہ نہیں بلکہ بیماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمانے کہ تین چیزوں میں شفاہ ہے اس میں ایک شربت شربت اصل شہد پینا اور دوسرا شرطت مہجم یعنی اس کے کٹ میں جو بجامہ والا کٹ لگاتا ہے اور تیسرا داغنا تو میں تمہیں داغنے سے منع کرتا ہوں دو طریقے ٹھیک ہیں شربت اصل ٹھیک ہے شرطت مہجم ٹھیک ہے لیکن داغنا ٹھیک نہیں